موسیقی دسمبر کا مہینہ ہو اور گرم چیزیں ہو لیاپ میں بیٹھا ہوتا ہے سردی کے لیے جب سردی میں تیزی آتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میوہ جات کھایا کرتے تھے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ چلگوزے ممپلی اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ہم استعمال کرتے تھے لیکن آج ہمارا گزر ہوا تو دیکھا ہم نے یہاں پر ایک تھیلہ موجود ہے جو میوہ جات لگایا ہوئے ہیں جہاں پر گرم چیزیں کھانے کے لیے جو رکھی گئی ہیں جس میں کھجور ہے دیگر چیزیں یہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات سید کریں گے کہ یہاں پر بلکل اکیلے ٹھہرے میں دکان بے رشت بھی نہیں ہے گاگ بھی موجود نہیں ہے تو ان کا کیا کہنا اسلام علیکم بھائی والیکم السلام بھائی جان میرے نام بتائیں گے میرے نام وحید مراد اور ہم بہت پریشان ہیں روزگار بلکل نہیں ہے مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے جو چیز پہلے سو روپے کلو تھی وہ آج تین سو روپے کلو تک پہنچ چکی ہے غریب سے پہنچ سے دو بہت دور ہو چکا ہے یہ خوشک میوہ سردیوں کی نعمت ہوتی ہے تو بہت پہنچ سے غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے ہر غریب آدمی بہت پریشان ہے یہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے اتنا زیادہ یہ بہت مہنگا اور بہت ہی ایسے ہی آپ ٹھہرے ہیں صبح سے شام تک یہاں پہ ٹھہرے ہیں کتنی روزی کر رہے ہیں اور پہلے سے کتنا فرق پڑ گیا ہے پہلے سے آدھا آدھا بہت فرق پڑ گیا ہے پہلے یعنی کہ دس ہزار سیل ہوتی تھی تو ابھی تین چار ہزار سیل ہو جاتی ہے وہ بھی مشکل سے ہمارا گزارہ ہوتا ہے ایٹم بھی بہت مہنگی ہے ٹری فروٹ بہت مہنگا ہو چکا ہے لوگوں نے جو بڑے بڑے معافی ہیں ہمارے حکومت سے اپیل ہے جو لوگ یہاں پہ مافیا بن کے بیٹھے ہوں ہیں ان کے اوپر اپنے گریفت مضبوط کریں اور غریب آدمی کے لیے جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا ریٹ کم سے کم دیا جائے اور ہمارے حکومت سے اپیل ہے پنجاب حکومت سے حکومت پاکستان سے کہ غریب آدمی کا کوئی سوچا جائے خوشک میوہ جا سستہ کیا جائے اور غریبوں کے لیے کوئی سوچا جائے یہ بتائیں جیسے کہ چلگوزہ چلگوزہ نہیں نظر آرہا آپ کے پاس اس کی کیا وجہ ہے کریٹ مہنگا ہے اس کا جی بہت مہنگا ہے ہماری سوٹ سے بھی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے بہت مہنگا ہو چکا ہے اور ہم خود بھی پریشان ہیں ہم کتنا کیسے خریدے تنا اتنا مہنگا ایٹم کیسے خریدیں اور کتنے پیسے ہی ہیں اتنے پیسے کہاں سے ہم لے کے آئیں چلگوزہ بیدام ہو گئے اور ڈرائی فروٹ بہت بہت سارے چیزیں جو بہت پونچ سے بہت دور ہو چکی ہیں غریب آدمی کی پونچ سے بہت دور ہو چکی ہیں بہت شکریہ جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سردی کی شدد میں اضافے کے بعد جو ہے خوشک میوہ جات بہت زیادہ استعمال ہوا کرتے تھے اب جب کہ یہاں پر ایک ریڈی وان موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ بہنگائی اتنی زیادہ عروض پر پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر لوگ آنے پر بلکل امادہ نہیں ہے خریداری نہیں کر رہے اپنے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ وہ کمی آ چکی ہے بہنگائی کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ گریف روٹ جو ہے سردی کا میوہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ خریداری ہوا کرتی تھی اب جب کہ سردی کی شدد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کے باوجود بھی لوگ یہاں پر نہیں آ رہے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں صبحوں سے اور بلکل بھی یہاں پر روزی نہیں ہو رہی اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اگر ریٹ کم کر دیے جائیں تو یہاں پر جو ہے تھوڑا سا گاہ کو میں اضافہ ہو سکتا ہے جی